بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں راہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک مختصر سی ویڈیو میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں ایسے دوستوں کے لیے جو یو اے جا رہے ہیں متحدہ عرب امرات جا رہے ہیں کام کی تلاش میں جوب کی تلاش میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کنسسٹینسی نہیں ہوتی جب کوئی پاکستانی کسی اچھی کمپنی میں جوب کرتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس سے بیٹر اپرچونیٹی کسی اور کمپنی میں اگر مل جائے تو وہ بہت جلدی سوچ کر جاتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایمپلائر کے دماغ میں ایک جگہ بنا لیتی ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹک کر کام نہیں کرتے ایک جگہ پر نہیں رکھتے بلکہ بار بار سوچنگ کرتے ہیں پروبیشن پیریٹ تو آپ جیسے تیسے گزار لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا ایک پروپر ایک اگریمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں انیشیڈی اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں اور آپ کا فرسٹ ایکسپیڈینس ہے آپ اچھی کمپنی میں جوب ضرور تلاش کریں لیکن سوچنگ سے پرہیز کریں جب آپ کسی ایک کمپنی کو دورا چھوڑ کر کانٹریک مکمل کیے بغیر اگریمنٹ مکمل کیے بغیر کسی دوسری کمپنی میں سوچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے شاید یہ اتنا پینفول نہ ہو لیکن امپلائر اور کمپنی کے لیے یہ کافی زیادہ پروبلمیٹک ہو سکتا ہے وہ پھر نیکس ٹائم کیا کرتے ہیں کسی بھی پاکستانی کو ہائر نہیں کرتے یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ اگر کسی کمپنی میں پاکستانی بیٹھا ہے اونر کی سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی بھی پاکستانی کو ہائر نہیں کرے گا بہت زیادہ چانس ہوگا کہ وہ کسی انڈین کو ہائر کر لے بنگلہ دیشی کو ہائر کر لے دیکھیں جب آپ کسی ایک کمپنی میں پروپر کام کرتے ہیں ایک ویزا مکمل جو کہ دو سال کے پیریٹ پر منصر ہوتا ہے پھر وہ ایکسٹینڈبل بھی ہوتا ہے اگر آپ کی جوب اچھی ہے آپ کو تنخواہ ٹائم پر ملتی ہے تو پھر آپ یہ چیز نہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بیٹر اپورٹینٹی نظر آ رہی ہے تو آپ سوچ کر جائیں ممکن ہے کہ وہ جو چیزیں آپ کو چمک دمک نظر آ رہی ہیں وہ آرزی ہوں اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستانی کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے پاکستانی کو انڈینز بھی کرتے ہیں منگلہ دیشی بھی کرتے ہیں خاص طور پر جو گورا ہے کسی کمپنی کا جو امپلوائر ہے اگر وہ گورا ہے تو وہ پاکستانی کی جگہ پر انڈینز کو پرورٹی دے گا کہ یار انڈین کام کر لے منگلہ دیشی کام کر لے اس کی ریزن ہی ہے کہ وہ لوگ وہاں پر ٹک کر کام کرتے ہیں بہت ہی مختصر سی ویڈیو ہے شورٹ ویڈیو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یو اے ہی جا رہے ہیں تو آپ کو جو انیشل پیکنج ملتا ہے وہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے آپ اس پہ ایک مہینے کے ویزے پر ہیں یا دو مہینے کے ویزے پر ہیں اچھی جوب تلاش کرنا آپ کا حق ہے اور کوشش کریں کہ بے شک آپ تھوڑی سیلری پر کام کر لیں لیکن وہاں پر گروہ کے چانسز ہوں میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اگر آپ بطور کیشئر کہیں کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سیلری آپ کی بارہ سو ہو پندرہ سو ہو اس میں گروہ میکسیمم تین آزار تک جائے گی لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگا اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں پر گروہ کے چانسز ہیں تو بے شک آپ تھوڑے پیسو پر سٹارٹ کر لیں پھر آہستہ آہستہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ گروہ آئے گا اور آپ کی سیلری بھی بڑھے گی آپ کی پوزیشن بھی بہتر ہوگی یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کسی ایسی کمپنی میں کام نہ کریں جس میں گروہ کے چانسز نہ ہو لیکن وقتی آپ کو سیلری ایٹریک کر رہی ہو یہ ساری چیزیں بہنی میٹر کرتی ہیں لوگ یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دبائی بھیجوا دیں آپ ہمیں کسی باہر کے ملک میں بھیجوا دیں وہاں پہ ہم کام کر لیں گے اور وہاں پہ ہم اچھا پیسہ بنا لیں گے کوئی بھی کام ہم دیں گے تو کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کمپنی کے لیے ڈیڈی گیڈڈ ہو کر کام کریں اور جب آپ کا ایمپلوئر کے ساتھ ریلیشن اچھا بن جائے گا تو پھر آپ اپنے اور پاکستانی بھائیوں کے لیے وہاں جگہ بنا سکتے ہیں تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ سوچنگ نہیں کرنی honestly کام کرنا ہے کمپنی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں take care اللہ حافظ